اسلام علیکم میں تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے کرونا وائرس کے اوپر دس ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن اب میں کوئی ویڈیو نہیں بنا ہوں اچھا تو آپ جاننا چاہیں گے کہ میں کرونا وائرس کے اوپر اب ویڈیو کیوں نہیں بنا ہوں گا ایکشلی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے جو دس ویڈیوز بنائی اس کا پونٹینٹ آپ نے کہاں سے لیا تو میں نے گورنبین اف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ سے اور WHO کی افیشل ویب سائٹ سے اپنا کونٹینٹ لیا اور ابھی ریسنلی میں نے ویڈیوز پا پاکستان گورنمنٹ کی جو گورنبین اوائرس کے اپڈیٹ دیتی ہے اس کی افیشل ویب سائٹ کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا اور یکم اپرل کو مجھے ایک میسیج ریسیب ہوا وہ میسیج آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ جائے گا اس میسیج میں یہ کلیرلی طور پر کھا گیا تھا اور پورے پاکستانی شہریوں کو کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری کرونا وائرس کے اوپر بات نہیں کرے گا نہ ہی وہ کرونا وائرس کے اوپر کوئی فیس بک پہ کوئی پکچر یا ویڈیو اپلوڈ کرے گا نہ یوٹیوب پہ کرونا وائرس کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو میں آپ کو پاکستان کی افیشل ویب سائی جوکے کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو اپٹیٹ دے رہی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اب میں کرونا وائرس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا ایکچلی ایزا پاکستانی میں پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں تو اگر میں پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں تو مجھے پاکستان گورنمنٹ کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کے سارے کے سارے احکامات کو بھی ماننا پڑے گا تو لہٰذا گورنمنٹ پاکستان نے یہ انسٹرکشنز دیئے ہیں یہ اوڈر دیئے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری کرونا وائرس کے اوپر بات نہیں کرے گا چاہے وہ کرونا وائرس کے اوپر سچ بات کہے یا جھوٹی خبر پلائے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور جو بھی کرونا وائرس کے اوپر بات کرے گا وہ پاکستانی ایکٹ سکسٹو ایج وان فورٹی اور وان ایٹی ایٹ کے دہت مجدم قرار دیا جائے گا اس کے ساتھ ایک اور بات کہ میں کنفرمیشن کر دوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی مجھے میسیج نہیں کیا جس نے وارس اپ گورنمنٹ آف پاکستان کی کرونا وائرس کے اوپر بات کے بارے میں ویب سائٹ کو سبسکرائب کیا تھا ان سب کو یہ میسیج آیا پاکستان کے سارے کے سارے شہریوں کو میسیج آیا تو لہٰذا میں پاکستان کے قانون پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور کرونا وائرس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا اور میں نے جتنا کچھ اپنی پیشلی دس ویڈیوز میں کرونا وائرس کے اوپر بتایا وہ سب کچھ ٹھیک تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے دس ویڈیوز میں سب کچھ کور کر دیا کرونا وائرس کیا ہے سمٹمز کہاں سے ایجاد ہوا یہ سارا کچھ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اگر ضرورت پری تو میں اپنی دس ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی یہی سجیشن کروں گا کہ آپ گورنمنٹ آپ پاکستان آپ کو جو بھی کہنے کا حکم دیتی ہے آپ اس پر عمل کریں کیونکہ میجر ریسیجنس ہمارے پاکستان میں پاکستان گورنمنٹ ہی لیے گی ایک عام بندہ کہے کہ میں کرونا ویڈیس کے اوپر قابو پا لوں گا it is not possible بڑے ڈیسیجنس لینا بڑے فیصلے کرنا یہ پاکستان گورنمنٹ کا کام ہے یہ کام بندہ یہ نہیں کر پائے تو پاکستان گورنمنٹ بھی یہی وہ چاہتی ہے کہ کرونا ویڈیس کے اوپر قابو پا لے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اب یوٹیوب چھوڑ دوں گا اور کسی بھی ٹوپک پہ ویڈیو نہیں بناوں گا ابھی لوگ ڈون کی وجہ سے میرے پاس اتنا ٹائم مل گیا کہ میں کافی سارا کونٹینٹ اکٹھا کر سکوں اور میں نے کافی کام کیا ہے اور ویڈیوز جلد اپلوڈ کروں گا اور میرے اتنے زیادہ فالوارسوں نہیں ہیں نہ ہی میرے اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں پندرہ بیس ویوز آتے ہیں لیکن میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہو میں آپ کے لیے ہی ویڈیوز بناتا ہوں اور پندرہ بیوز جب آ جاتے ہیں تو میرے لیے کافی خوشی کی بات ہوتی ہے سو میں ایکشلی فلاہی کاموں میں حصہ لینے میں کافی کوشش کرتا ہوں تو ای تنگ یوٹیوب پہ میں جو بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں گا وہ میں پہنچا ہوں گا اور مجھے خوشی ملتی ہے ایسے کام کرنے میں اور آپ اور آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار وہ فلاہ بندہ تو فیس بک پہ پوسٹیں اپلوڈ کر رہے کرونا کے بارے میں حکومت کو بلین کر رہے ہیں فلاہ بندہ تو کرونا وائرس کے اوپر بات کر رہے ہیں دیکھیں جب حکومت ایک کام کہہ دیا ہے تو وہ ہم نہیں کریں گے رول رول ہوتا ہے رول میں لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں رول میں رول کو دیکھا جاتا ہے کہ رول کے ہمیں کیا گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے اور میری ساتھ رہیں گے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے Thank you so much اپنا خیار رکھے گا جہاں سے بھی ہیں پاکستان کے دنیا کے جسی حصے سے بھی ہیں میرے لئے سب کچھ آپ بھی ہو Thank you so much